اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر کریں گے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں گے اچھا آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیسے کریں گے ہم ان کے ساتھ ایٹمی معاملے کے اوپر مذاکرات کریں گے اچھا مذاکرات ہو گئے مذاکرے کے بعد کیا ہوا بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے بہت ٹف مذاکرات دنیا کی ڈپلیمیسی کی بکس میں بہت نیا ایڈیشن ہوا ہے یہ میرے اپنے خیال ہے کہ جتنے بھی ڈپلیمیٹ ہوں گے اس کو ٹیکس بک کی طور پر پڑھیں گے کہ یہ مذاکرات کیسے ہوئے ایک دفعہ مجھے یاد ہے خوائم تہہدہ کا میں نے ہیڈکوارٹر کا لوگ وزٹ کرتے ہیں تو میں بھی ایسی وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا تھا تو میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر جو گائیڈ تھی اس نے ایک ہال میں لے جا کر کہا کہ یہاں پر ایران اراک کی جنگ کے مذاکرات ہوئے تھے اتنا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں ایران پلس پی پلس فائی پی فائی پلس من کے یہ مذاکرات ٹیکس بک کے مذاکرات تھے بہت ٹف کام تھا ریبر محظم پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے تھے مجھے کہ میں مذاکرات کی مخالفت نہیں کروں گا لیکن یہ بتا دوں گا کہ کوئی بھی جو قرارداد ہوگی وہ اچھی قرارداد نہیں ہوگی معایدہ اچھا معایدہ نہیں ہوگا اور یقیناً امریکان اس پر عمل نہیں کریں گے یہ انہوں نے پہلے دن سے کہا ہوئے تھا آخر تک ایناً یہی ہوتا رہا انہوں نے روکا بھی نہیں کیوں نہیں روکا چونکہ ان کی عوام اس معاملے کو چاہ رہی تھی جو لیڈر کے اندر کالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو سیکھنے کا موقع دے اگر وہ یہ کہتے ہیں مذاکرات مت کرو تو سب کے دل میں خواہش رہ جاتی کہ ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تو بڑی تدبیر کے ساتھ انہوں نے صبر و تحمل دکھایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو اب بہت کنٹرول چاہیے آپ کو کہ آپ کسی کو علاو بھی کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ گڑھ بڑھ نہ کر دے تو بقاعدہ ریڈ لائنز کا معاملہ ایشو آیا رہبر معظم نے کئی دفعہ کہا یہ ریڈ لائن ہے اسے کوئی کراس نہ کرے اور کبھی مثلا ایرانی وزیر خارجہ نے کوئی جملہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا لو جی ریڈ لائن کراس ہو گئی پھر اس نے کچھ پیچھے کیا آگے کیا بڑی لے دے ہوئی پہلو مزاکرات ہو گئے معایدہ ہو گیا اچھا بٹم لائن میں کیا ہوا امریکہ نے وہی کرو بڑھ کر دی جو کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اوپر لگنے والی ساری پاوندیاں ختم کریں جو کچھ اس کو لگنا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ بینقوامی کیمنٹی کے اندر ایران کے ساتھ بزنس کو اور ٹریڈ کو الاؤ کرے جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ مزید پاوندیاں نہ لگائیں انہوں نے سارے کام کیے خلاف میں اور وہ حتیٰ ویزا کی پاوندی اور اس کی پاوندی اس کی پاوندی جو کچھ انہوں نے کیا تو حسن روحانی ان وعدوں پر آئے تھے اب جو مسئبت مہا پر آئی ہوئی ہے ایران میں وہ یہ کہ اب یہ وعدے دے کر حسن روحانی صاحب بھی پیچھے پھرس گئے کہ بھئی ہم نے یہ وعدے دیئے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے معایدہ کے ذریعے سے معایدہ تو ہو گیا کام تو کچھ بھی نہیں ہوا اب کیا ہوگا تو وہاں پر ٹھیک ٹھیک مسئلہ بنا ہوا ہے اب ایران کے اندر بھی کہ وہ جو حسن روحانی صاحب ایک موڈریٹ پکچر کی طور پر آئے اور انہوں نے آکر لوگوں کو وعدے دیئے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے وہ وعدے ٹھیک ٹھیک خراب ہو گئے اب ایرانی قوم ریاکشن کیا دکھائے گی اچھا اس دوران میں جو انہوں نے بہت امپورٹن کام اور کیا وہ انہوں نے احمدی نجات کو ٹھیک 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 کچل دیا احمدی نجات کے ساتھ معاملات ہو بھی گئے تھے کچھ رہبر معظم نے بھی ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ انتخابات میں شرکت نہیں کی دے گا آیت سے مشورہ کرنے کے لیے رہبر معظم نے مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کینڈیڈیٹ نہیں بنیے گا اور احمدی نجات صاحب نے گڑھ بڑھ کر دی اور جا کر پھر اپنے پیپر فائل کر دیے جو رہبر کے سری بلکل علنی مشورے کے بلکل خلاف تھا تو احمدی نجات صاحب کے ساتھ کچھ ان کے دشمنوں نے کیا کہ ان کے ریپوٹیشن کو بلکل ختم کیا اور کچھ احمدی نجات صاحب نے خود بھی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں ان کا ریپوٹیشن بہت ختم ہو گیا اچھا یہ جو ریپوٹیشن ختم ہوا ہے یہ احمدی نجات کا ختم نہیں ہوا ہے یہ ایک پولٹکس کے سٹائل کا ریپوٹیشن ختم ہوا ہے اچھا اب موڈریٹ جو تھے وہ حسن روحانی صاحب تھے وہ تو بچارے فسے ہوئیں گے یہ بھئی معایدہ بھی ہو گیا اور بات بھی کچھ نہیں ہو پا رہی جو اس کے بلکل مقابلے میں تھے وہ احمدی نجات والے تھے وہ معاملے میں پھس گئے چونکہ احمدی نجات صاحب کا ریپوٹیشن خراب ہو گیا کہ بھئی اتنی بلین ڈالر آئے تھے آپ کے پاس آپ نے تو ملک میں ترقی جو ہے وہ نیگیٹیو میں کروا دی اور اب جہاں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اب ہونا کیا ہے نہ موڈریٹس نہ احمدی نجات تو اب بیچ میں آئے گا کون میرا اپنے خیال ہے یہ انتخابات بہت تف انتخابات ہیں اور ایرانیوں کے لیے ٹھیک 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 آیا ہوا ہے وجہے کہ بھئی دونوں آئیڈیاز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں موڈریٹس کا آئیڈیا بھی خطرے میں پڑ چکا ہے وہ جو تف اسٹانس والے تھے وہ بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں تو اب وہ کس اپینین کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے ممکن ہے ممکن ہے ایسا ہو کہ ایرانی کسی اور تھرڈ آپشن کے اوپر چلے جائیں ہم تو ایسی سوچنا ہے ہماری ایکسپریٹیز نہیں ہے یہ کہ ہم ایرانیوں کے الیکشن کے اوپر تفسرے کریں لیکن بات چونکہ بیچ میں آگئی تو میں ارز کر رہا ہوں ممکن ہے ایک ٹائن کے اوپر ایرانی قوم ایک تھرڈ آپشن کو لے ڈالے اور وہ تھرڈ آپشن بین کون ان ایکسپیکٹڈ آپشن آ جائے کوئی یہ ہو سکتا ہے تو ابھی ایک ہمارے پاس ٹرم ہوتی ہے ٹیکنوکریسی آپ ایک ایسا ٹیکنیکل بندہ لاتے ہیں جو ایشیوز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ڈپلومیسی اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس مثال کی طور پر گندی اسطلاح اچھی نہیں ہے لیکن ریڈیکلزم تو مثال کی طور پر احمدین اجاز جو ہیں وہ ریڈیکل والی سائٹ پر ہیں اور جو حسن روحانی ہیں وہ ڈپلومیسی والی سائٹ کے اوپر ہیں اور مثال کی طور پر پیچھے رب سنجانی صاحب جو آئے تھے وہ ٹیکنوکریسی کے اوپر بہت زیادہ زور دیکھے گئے تھے سب کا کام تقریباً بیٹھ گیا ہے اب کیا ہوگا اب ایرانی کہاں جائیں گے تو یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اب ان کے پاس یہ ہے کہ معاملات میں ان کو اپنی طاقت بھی دکھانی ہے یعنی ایرانی یہ نہیں کر سکتے کہ انتخابات میں نہ آئے چونکہ ان انتخابات میں نہیں آتے ہیں تو معاملہ پروپیگنڈر کے اعتبار سے بہت خراب ہوتا ہے تو انیس مئی کو میرے خاند میں شاید الیکشنز ہیں تو ٹھیک 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 وہ جس کہتے ہیں دماغ کی وہ کشتی چل رہی ہے پبلک اوپینین کھلیر نہیں ہے ایران کے اندر اب دیکھیں کہ ایرانی ریزلٹ جائے وہ کہاں پر آئے گا جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں کون پریسیڈنٹ آئے گا تو میں سب کو ایک بات کہتا ہوں پیش دفعوں میں بھی اور اس دفعہ بھی وہ یہ کہ مجھے زیادہ اس سے غرض نہیں ہے چونکہ رہبر وہی رہے گا اس کا کوئی زیادہ نہیں ہے چونکہ رہی رہے نایے چونکہ رہا شایدہ موسیقی